ہم تین بائی مل کر ایک روٹی کھائیں اور تم دو بائی مل کر پورا ملک کھا کیوں تمہارے باپ کا ملک ہے واہ شباشری واہ اس نے کہا تھا میری جانیتی ضروری نہیں جتنی آپ لوگوں کی ازادی ضروری ہے اس نے کہا تھا ایک طرف موت ہو ایک طرف گلامی ہو میں گلامی قبول نہیں کروں گا میں موت قبول کرتا اچھا ہے ایماندار ہے نہ جھگنے والا ہے نہ پڑی قوم کو اللہ کے سوائے کسی کے سامنے جھگنے دے گا امران کھان لڈر ہے سچا ایماندار ہے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے السلام علیکم ناظرین ٹوڈے ڈیجرل کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان آمنہ عثمان ناظرین آپ کو پتا ہے کہ طریقہ انصاف کے جلسوں میں بہت سارے بچے آتے ہیں اور بہت تیز ترار قسم کے کئی بچے آتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے پری پلانڈ ہوتے ہیں لیکن تین بچے ایسے ہیں جو کہ پری پلانڈ نہیں ہیں وہ خان سے بہت محبت کرتے ہیں اور جس بھی جلسے میں جاتے ہیں جہاں پر بھی جاتے ہیں وہ خان کے لیے بہت محبت بری باتیں کرتے ہیں اور نعرے بھی لگاتے ہیں میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہ تینوں بچے آئیے پہلے ان کے نام جانتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیا کہتے ہیں جی آپ کا نام کیا ہے اشارف شکیل اچھا اشارف ان کا نام ہے اور آپ کا امیس شکیل امیس اور تیسرے کا نام اشر شکیل ازادی زوری ہے اس نے کہا تھا ایک طرف موت ہو ایک طرف گلامی ہو میں میں گلامی قبول نہیں کروں گا میں موت قبول کر دیں اور آپ کیا کہتے ہیں کہ عمران خان میں کیا خاص بات ہے جو آپ کو بہت اچھے لگتا ہے ایماندار ہے نہ جھگنے والے نہ پڑی قوم کو اللہ کی سوائی کسی کے سامنے جھگنے دے گا نہیں تو شباز شریف بھی اچھا ہے مریم نواز شریف دیکھو کتنی پیاری ہے جوٹوں کی سردار ہے بس اس نے ایک سچ بولا تھا میری لندن میں کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہاں وہ اس کی پراپرٹی نہیں وہ ہماری پراپرٹی ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے چوڑی کار کے چوڑی کار کے جو لندن لے کے گئے میرے ساتھ اس وقت اشر بھی موجود ہیں اشر آپ مجھے بتائیں عمران خان کی کون سی بات آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے عمران خان نے در ہے سچ ہے ایماندار ہے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے تو شباز شریف بھی تو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتے نہیں وہ بیگرز ہیں جب عمران خان نے کہا تھا کہ اپسلوٹلی نوٹ کیا ہم کوئی غلام ہے کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں تو شباز شریف نے کہتا عمران خان کو اپسلوٹلی نوٹ کہنے کی کیا ضرورت تھی عمران خان ڈاز نوٹ نیٹ پاکستان پاکستان نیڈ عمران خان اچھا ایک نعرہ تھا جو آپ لوگوں نے لگایا اچھا وہ آپ نے لگایا تھا وہ نعرہ کیا تھا مریم بنو گے نا بہینا بلاول بنو گے نا بہینا حمزہ بنو گے نا بہینا شہباز بنو گے نا بہینا دیزل بنو گے نا بہینا بے کاری بنو گے نا بہینا گولام بنو گے نا بہینا عمران بنو گے ہاں بہینا کپتان بنو گے ہاں بہینا ایک جزیرے میں آپ کو جانے کا موقع ملے اور وہاں پر عمران خان بھی ہے وہاں پر شباز شریف بھی ہے ڈیزل بھی ہے اور ساتھی ساتھ جو ہے وہ مریم نواز بھی ہے کس کے ساتھ جانا پسند کریں میں مران خان کے ساتھ جانا پسند کروں گا کیونکہ وہ بہت اچھا آدمی ہے وہ چور نہیں ہے وہ سچا لیڈر ہے اور یہ مریم نواز حمزہ شباز ڈیزل اور بیکاری یہ لوگ چور ہیں بیکاری تو نواز شریف ہے جو مانگتا پھرتا ہے پوری دنیا میں نواز شریف نے تو کسی سے پیسے نہیں مانگے شباز شریف شباز شریف مانگتا پھرتا ہے مانگتا پھرتا ہے میں مانگ نہیں آیا مجبوری ہے بھائی صاحب آپ کی مجبوری ہے آپ کے پاس پہلی اتنے فلیٹ ہیں آپ مجبوری کہہ رہے ہیں ہون تھا فلیٹ ہیں ان کے پاس پیسے ان لوگ نے بنائی ہیں اتنے فلیٹ ہیں لندن میں بنائی ہیں ان لوگوں نے اپنے کپڑے بیج کر آٹا سستا کروں گا بھئی اپنے فلیٹس بیج لو اپنی چیز دادے بیج لو وہ مہنگائی خود بخود آدھی ہو جائے گی اپنی جان دے سکتا ہے اپنی قوم کے لئے اور جو کپڑے بیج کے آٹا سستا کروں گا آپ وہ بھلا لیڈر پسند کریں گے کہ جو اپنی اپنی آوازادی کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا ہے وہ بھلا لیڈر پسند کریں گے یا پھر جو کپڑے بیج کے آٹا سستا کروا ہے تو عمران خان نے کہاں جان دی عمران خان نے دی نہیں اس نے کہا تھا ایک طرف موت ہو ایک طرف گلامی ہو میں موت قبول کر دوں گا گلامی قبول نہیں کروں گا آپ کو یاد ہے یہ بات ہاں جی شیر کوئی آتا ہے آپ کو سنانے کے لئے وہ سنگے عیرہ جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے راہ رو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں یا بس میں جو ہم مہکائیں گے یا خوب میں نہا کر دم لیں گے اور باب حکومت سے کہہ دو یہ عظم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے ہم ایک خدا کے قائل ہیں پندار کے ہر بود تو رہیں گے ہم حق کے نشان ہیں دنیا میں باطل کو مٹا کر دم لیں گے جو سینہ دشمن چاک کرے باطل کو مٹا کر خاک کرے یہ روز کا قصہ پاک کرے وہ ضرب لگا کر دم لیں گے یہ فتنہ اور شرک پروردہ تقریب کے سامن لاکھ کرے ہم بزم سجانے والے ہیں ہم بزم سجا کر دم لیں گے یہ امریکی تلال بلا کیا خاک ڈرائیں گے ہم کو ہم راہ وفا کے رہ رو ہیں منزل ہی پہ جا کر دم لیں گے اس دیس کے ذرے ذرے کو ہم اپنے کھون سے سینچیں گے اللہ کی قسم اس درتی کو گلزار بنا کر دم لیں یہ رٹوائیا کس نے آپ یہ علی محمد خان صاحب نے علی محمد خان صاحب نے امپریسو اچھے لگتے ہیں ان کی مجھے سپیچز بہت اچھی لگتی ہیں کیا خاص بات ہے ان کے اندر ان لوگوں نے ایک شیر پڑھا تھا چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے گلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ اکجا اس قوم کہا کہ میک بگت اس کی سزا ہے شباز گل صاحب جو ہیں وہ امران خان کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور بڑے دنوں سے وہ اس وقت حوالات میں بند ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ اس بارے وہ شباز گل جو ہے وہ پی ایچ ڈی بندہ تھا بائر کے ملک میں رہتا تھا پی ایچ ڈی بندہ ہزاروں ڈالر کا مارا تھا ایش کی زندگی جی رہا تھا پھر اس نے سوچا کہ پاکستان آؤں پاکستان کے کیسے حالات ہیں پاکستان میں پاکستان کو مضبوط کرنے آؤں کہ پاکستان آؤں کیسا ہے تو وہ پاکستان آیا لوگ کہتے تھے کہ جب امران خان کی حکومت جائے گی تو شباز گل سب سے پہلے سب سے پہلے یہاں سے باغے گا لیکن وہ نہیں باغا ڈٹا رہا جھکا نہیں بکا نہیں اور آپ لوگوں کو پتا ہے آج وہ جیل میں ہے وہ ہمارا چاند ہے اس چاند کے لئے میں ایک شیر پڑنا چاہتا ہوں بتائیں کیا شیر پڑنا چاہتا ہوں اے چاند یہاں نہ نکلا کر بے نام سے سب نے دکھلا کر یہاں اُلٹی گنگا بیحتی ہے اس دیس میں اندے حاکم ہیں نہ ڈرتے ہیں نہ نادم ہیں نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں اے چاند یہاں نہ نکلا کر اے شباز گل یہاں نہ نکلا کر ہے یہاں پہ کاروبار بہت ہے یہاں پہ کاروبار بہت اس دیس میں گردے بکتے ہیں کچھ لوگ ہیں آلی شان بہت اور کچھ کا مقصد روٹی ہے وہ کہتے ہیں سب اچھا ہے مغرب کا راج اس اچھا ہے اے چاند یہاں نہ نکلا کر اے شباز گل یہاں نہ نکلا کر یہ دیس ہے اندے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر اس دیس میں گردے بکتے ہیں نواز شریف شباز شریف جو ہیں انہوں نے اتنے سال پاکستان میں حکومت کی ہے اور بہت اچھا اچھا بھی کی ہے اتنے برے کیوں لگتے ہیں نواز شریف شباز شریف چھوڑ ہے جب ان کے حکومت آتی ہے تو یہاں پاکستان آ جاتے ہیں اور جب یہ لندن جاتے ہیں جب حکومت چل جاتے ہیں لندن باگ جاتے ہیں اور جب یہ لندن کی دکانوں کے آگے سے گزر رہتے ہیں تو لوگ اپنی دکانیں خود بند کر لیتے ہیں کہ ہماری چیز کو چھوڑی نہ کر لیں تو یہ شباز شریف نواز شریف جب اس پر کہا گیا کہ تم نے چھوڑی کی ہے اس کو جیل میں ڈالا گیا تو بیماری کا بھانہ لگا کر لندن جلا گیا اور وہاں پر اب ایک بار بھی اسپتال نہیں گیا اور اس کے جو ہے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز ببلو ببلو اور ڈبلو جب ان سے حساب لیا گیا پاکستان میں آکے حساب دو کہتا کہ کیوں ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں ہم کیوں آئیں پاکستان میں حساب دیں تو آگے سے مریم نواز لوگوں کو پاگل بنا رہی ہے جلسوں پر کھرے ہو کے کہہ رہی ہیں میں پاکستان کی بیٹی ہوں خوبصورت ہے آپ دیکھیں جوان کتنی کیوٹ سی ہیں وہ کیوٹ سی ہیں ہم نے کیا کرنا اس کا وہ تو بلاوال بھٹو وہ بھی تو اتنا کیوٹ سا ہے اس کو بہتا ہے آپ کو پسند ہے کتنا بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے ہم تین بھائیں مل کر ایک روٹی کھائیں اور تم دو بھائیں مل کر پورا ملک کھا کیوں تمہارے باپ باپ ملک ہے وہ شباز شریف کوئی میسیج دینا چاہیں گے شباز شریف صاحب کو وزیر آزم ہے ہمارے ملک وزیر آزم نہیں ہے وہ اچھا ان کو کورسی سے اتاریں گے مات مات ٹکراؤ جنون سے مات ٹکراؤ جنون سے الیکشن کرو سکون سے ناظرین آپ نے ان تینوں بچوں کی گفتگو سنی اور انہوں نے بڑی جلچسپ قسم کی گفتگو کی اور ان کا جذبہ جو ہے وہ بہت پرجوش ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس سب کو دیکھنے کے بات جلدی جو ہے وہ خان صاحب ان کو ملنے کے لیے اپنے پاس بھنی کالا ضرور بنائیں گے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ان تینوں میں سے سب سے مزے کی باتیں آپ کو کس کی لگیں ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنا اسمان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ